تو دنیا کے جو فتنے ہیں دنیا کے جو کارساز ہیں جو دنیا کے کاماں ہیں وہ ہمارے برزخ میں کام آنے والے نہیں ہیں برزخ میں جو ہم نے دل سے جو نیک عمل کیا ہے وہ کام آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان سب سے پہلے دین کی پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہی ہمیں خبر کے سوالوں میں کامیاب کریں گے برزخ میں کام آئیں گے یہ سب چیزیں ہی اور اگر نہیں حاصل کریں گے صرف دنیا کے فرقوں میں لگے رہیں گے ہمیں تو خبر کے سوالوں میں ناکامیاب رہیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میت کے لیے یہ تین چیزیں رحمت کی ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے سمجھنا اگر میت پہ روح نکلنے کے بعد پہشانی پر پسینہ آ جائے یہ اللہ کی رحمت ہے سمجھنا اگر میت کے آنکھ میں آسوں آ جائے یہ اللہ کی رحمت ہے سمجھنا اگر اس کے ہوت خوشک ہو جائے سکھ گئے یہ اللہ کی رحمت ہے سمجھنا یہ تین چیزیں اگر میت کے لیے میت پہ آ جائے تو اللہ کی رحمت ہے سمجھنا کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہماری انٹینشنز کچھ اور ہی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں تم خبروں کی زیارت کیا کرو یہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور مردوں کو غسل دو تمہارے لیے نصیت ہے اور نماز جنازہ ادا کرو شاید تم غمغین ہو جاؤں اور غمغین ہوتے ہیں جو لوگ اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں سباناللہ جو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشارت فرمائے ہمیں ہمیں فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ حکم ہے کہ خبروں کی زیارت کیا کرو یہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور مردوں کو غسل دو تمہارے لیے نصیت ہے جب مردے میں سے روح نکل جاتی ہے تو اس کو کیسے سمالا جاتا ہے تو اسے ہمیں نصیت حاصل ہوتی ہے اور نماز جنازہ ادا کرو شاید تم غمغین ہو جاؤں اور جو غمغین ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں ایک واقعہ رکھتی ہے آپ سب کے سامنے جنگ بدر جب ہوئی کفار مشرقین جب مر گئے جہنم رسید ہو گئے تو ان کو بدر کے کوئے میں ڈال دیا گیا ستر لاشوں کو بدر کے کوئے میں ڈال دیا گیا اب ان کو ڈال دیا بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے آپ جب کوئے کے پاس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخادب ہو رہے ہیں وہ مشرقین سے وہ کفار سے جو کوئے میں ڈال دیا گئے بدر کے جو مر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخادب ہو رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردے سے مخاطب ہوئے یہ تو مر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تم سے اچھا سنتے ہیں دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے خبزے میں میری جان ہے یہ تم سے اچھا سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے تو مردے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشاعت فرما رہے ہیں کہ مردے ہم سے زیادہ اچھا سنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے ہیں یہ ہم سے بھی فرماتے ہیں کہ مردے ہم سے زیادہ اچھا سنتے ہیں تو مردے کو نہ برا بلا کھینہ اچھی بات نہیں ہے یہ ان کی روح خفض ہو جاتی ہے لیکن یہ سب کچھ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دیتے تو ہمیں عالم برزق میں اچھے عمال لے جانا ہے اللہ تعالیٰ روز ہمیں دکھا رہے ہیں عالم برزق لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہیں ہم صرف اتنا دیکھ رہے ہیں نینداری ہم سو جارے صبح اٹھ رہے ہیں بس جیسا زندگی جینا ہے جیسا گزارنا ہے اٹھنا سونا کھانا پینا ویسا گزارے ہیں لیکن ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے بدلنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم روز برزق میں جارے ہیں پھر واپس آرے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے تب ہی ہم برزخ میں کامیاب ہوئے تب ہی ہم قبر کے سوالات میں کامیاب ہوں گے جو دل سے عمل کرتا ہے وہی چیز برزخ میں کام آنے والی یہ سمجھنا ہے ہمیں لیکن ہم ہم ہمارے لمبی امیدوں میں آرزوں میں خواہشوں میں لگے ہوئے ہیں ان سے نکلنا ہے ہمیں حضور غوصر سخلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتر ربانی میں فرماتے ہیں خدبہ فرماتے ہیں آپ ایک حدیث آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیاء ایمان کا جوس ہے آپ جب خدبے خدبے آپ جب خدبے میں فرماتے ہیں یہ حدیث آپ جب خدبے میں یہ حدیث پیش کی کہ اللہ سے حیاء کرنے والا اور شرم کرنے والا صرف ایمان والا ہے حضور غوصر سخلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتر ربانی میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب آپ خدبہ پیش کیے تو یہ حدیث رکھیں حیاء ایمان کا جوس ہے انہوں ڈیفائن کر رہے آپ ڈیفائن کر رہے حیاء کرنے والا انسان کون ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ سے حیاء کرنے والا اور شرم کرنے والا صرف ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ سے حیاء اللہ تعالیٰ سے حیاء کون کرتا ہے ایمان والا اللہ تعالیٰ سے کون شرم کرتا ہے ایمان والا آپ ڈیفائن کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں حیاء کرنے والا اور شرم کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے اور آپ فرماتے ہیں حیاء کرنے والا وہ ہے جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور قرآن پاک کی پیروی کرے یعنی کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا یعنی کہ قرآن پر عمل کرنا یہ کون کرتا ہے ایمان والا ہی کرتا ہے اور آپ فرماتے ہیں آگے حیاء کرنے والا وہ ہے جس کے دل میں توحید ہو اور وہ ماں سیوہ اللہ سے پاک ہو اور جو یہ نہیں کرتا وہ بے حیاء ہے اور بے شرم ہے اور آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ آسان کر دیتے ہیں جب اس کا دل اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے آزاد کر دیتے ہیں مستقنع کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خورب عطا فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں سبحان اللہ دیکھئے حضور غوثو سخلین نزی اللہ تعالیٰ انہم جو حیاء کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو دیفائن کر رہا ہوں کہ حیاء کرنے والا کون ہے ایمان والا ہے اور حیاء کرنے والا شخص اپنے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کر دیتا ہے اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتا ہے ان کی پیروی کرتا ہے قرآن پاک پر عمل کرتا ہے قرآن پاک پر پیروی کرتا ہے اور حیاء کرنے والا کے دل میں توحید ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے وہ اللہ سے پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے ہمیشہ اور جو اللہ تعالیٰ کی راستے پر چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ آسان فرما دیتے ہیں راستہ آسان کر دیتے ہیں جب اس کا دل اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے آزاد کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا خرب عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ عجر دیتے ہیں اور جو بے حیاء ہوتا ہے جو دنیا کے طرف رغبت ہوتا ہے وہ بے حیاء اور بے شرم ہے سورہ بخرا آیت 153-157 بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اے ایمان والوں صبر اور نماز سے تم مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ خوران میں کیا فرما رہے ہیں ایمان والوں سے صبر صبر اور نماز سے مدد لیا کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور آگے فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے مارے جائے انہیں مردہ نہ کو وہ تو زندہ ہے مگر تم اس بات کو نہیں جانتے اور یقینین ہم کسی خدر خوف اور بھوک سے اور مال سے اور جانوں سے اور پھلوں کا نقصان سے تمہیں آزمائیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہیں کہنا ہے ہمیں وہ زندہ ہے مگر ہم اس بات کو نہیں جانتے ہیں یقینین اللہ تعالیٰ خوف سے بھوک سے مال سے جانوں سے پھلوں کے نقصان سے ہمیں آزمائیں گے اور آگے فرماتے ہیں اے پیغمبر تم سبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دو جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی انعیت اور رحمت ہیں اور یہی سیدھے راستے پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے پیغمبر کہہ دو سبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ لوگ کہتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم ہمیں اللہ کے طرف لوٹ جانا ہے اور یہی جو ایمان والے ہیں ان پر ہی اللہ تعالیٰ کی انعیت اور رحمت ہیں اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں سورہ آل امران آیت 185 بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہر شخص یعنی دنیا ہر مخلوق موت کا مزہ چکنے والے ہیں اور آگے فرما دے اور خیامت کے دن تم سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا خیامت کے دن ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا تو آگے فرما دے ہیں تو اسی دن جو شخص دوزک سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں خیامت کے دن سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو دوزک سے دور رکھے مطلب اسی دن ہی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں ان کو جنت میں داخل کریں گے اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور یہ دنیا جو ہے نا محض ایک دھوکہ ہے ہمارے لئے اور جو صحیح راستہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ ابراہیم آیت ٹونڈی سیون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ تیب کی برکت سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت خدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جو کلمہ تیب مطلب جو اس کلمہ پر ایمان لے لیتے ہیں نا جو اس کلمہ کی تذک کر لیتے ہیں نا اس کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں آخرت میں ثابت خدم رکھتے ہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ اتنے طاقتور بنا دیتے ہیں وہ لوگوں کو کوئی نہیں ہی لا سکتا اور آگے فرماتے ہیں اور اللہ ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نا جو ظالم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹکڑا دیتے ہیں ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ جو چاہے وہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کلیمے کی تزدیق کرنا ہے ہمیں اس کلیمے کو ہمارے اندر لانا ہے ہمارے اس دل کو پاک صاف کرنا ہے اس پانی سے پاک صاف کرنا ہے تب ہی ہمارے اندر ایمان آئے گا تب ہی ہم نہ خبر کے سوالات میں کامیاب ہوں گے تزدیق کیا کرنا ہے کوئی مخلوق حاجد روانی ہے سوائے اللہ کی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پالنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجدوں کو پوری کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سب کچھ ہے ہمارے اندر اسلام ایمان اور احسان کو آباد کرنا ہے اندر اتارنا ہے ہمارے اور جو اس کلیمے کی تزدیق نہیں کرتا اس کلیمے پر ایمان نہیں لاتا وہ دنیا میں تو نقصان اٹھائے گا اور ناکامیاب رہے گا وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمیندگی سے تہرے گا اور ناکامیاب رہے گا آخرت میں بھی تفسیرِ نئیمی میں ایک مثال فرما دہے کوئی بھی پھل اور کوئی بھی پھول ہو کوئی بھی پھل ہو یا کوئی بھی پھول ہو اس کو حاصل کرنے کے لئے چار شرطیں ہوتی ہیں اور وہ کیا ہے چار شرطیں دو باطنی ہوتی ہے اور دو ظاہری ہوتی ہے باطنی یعنی جڑ کو پانی پہنچا ہے اور کھات پہنچا ہے اور اس کو جانوروں سے محفوظ رکھیں یعنی جو زمین کے جانور ہوتے ہیں اس سے محفوظ رکھیں اور ظاہری یعنی ظاہری یعنی اگر پودے کو بڑھانا ہے مطلب بڑھنا ہے تو اس کو کیا ضرورت لگتی دھوپ چاہیے اور ہوا چاہیے اور ظاہری جانوروں سے مطلب باہر کے جو جانوروں سے رہتے ہیں اس سے محفوظ رکھنا ہے مثال یہ ہے کہ ہمارا خلق بھی ایک زمین ہے اور جڑے یعنی جو اسلام ہے ایمان ہے احسان ہے وہ جڑے ہیں اس کو محفوظ رکھنے کے لئے پانی ضرورت ہے پانی یعنی اپنے گناہوں پر شرم کر کے رونا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے رونا یہ جو جو آنکھ سے آسو جاتے ہیں یہ پانی کیا ہے وہ جڑوں کو پانی ملتا ہے اور جانور سے محفوظ رکھنا یعنی خات دینا جانور سے محفوظ رکھنے یعنی سولہین کی صحبت اکتیار کرنا ہمیں سولہین کی صحبت میں بیٹھ کے نیک کام کرنا مطلب ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا تو یہ کیا ہے ہم ہمارے اس کو خات دے خات ملتا رہتا ہے اور ہم جو دنیا کے جانور ہوتے ہیں جو بدکاری کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں ہم اس کی صحبت میں آ جاتے ہیں تو اس سے ہم محفوظ رہتے ہیں سولہین کی صحبت اکتیار کرے گئے اور ظاہری یعنی اپنے اندر جو ایمان ہے اس کو محفوظ رکھنا اسلام ایمان اور احسان کو محفوظ رکھنا کیسے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا یہ ظاہری ہے تو جڑوں کو پانی دیتے رہنا ہے کیسے اللہ تعالیٰ ہم گناہ کرے تو اس پہ شرمیندہ ہو کر گناہوں کی معافی مانگنا ہے گناہوں کی معافی مانگ کر اور جو نیمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کو یاد کر کے رو کر جو جب ہم روئیں گے جو آسو ہوں گے وہ آسو کا پانی ان جڑوں کو پہنچے گا تب ہی ہم اس کو جڑوں کو بڑھا پائیں گے اللہ تعالیٰ کو آجیزی بہت پسنے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آجیزی کی ساتھ ہم جو گناہ کرے اس پہ شرمیندہ ہو کر رو کر اور جو نیمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر اس کو یاد کر کے رو کر اس اسلام ایمان احسان کو بڑھانا ہے اندر اپنے روشن کرنا ہے ہم نے آج کیا سکھا ہے ہم نے آج یہ سکھا ہے عالم برزق کو خواب کا عالم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں روز برزق دکھا رہے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہیں اور جو خواب ہمیں آتے ہیں برے ہو یا اچھے وہ ہمارے آمال کی وجہ سے آتے ہیں اور ہمیں خبر کے تین سوالوں میں کامیاب ہونے کے لئے دین کی سمجھ بوش حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے ضروری ہے یہ تب ہی ہم خبر کے سوالات میں کامیاب ہوں گے اور اگر نہیں حاصل کریں گے تو جہانم بدکاری ہمیں جو بدکاری ہم دنیا میں کریں گے وہ ہمیں جہانم میں لے جائے گے ناکامیاب ہوں گے ہم خبر کے سوالات میں جو بھی اور جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ دل سے کیوں برزخ میں ہماری جو چیز جائے گی وہ ہے دل وہ خلب ہمیں وہ خلب ہی وہ خلب ہی ہمیں وہ خلب ہی ہمارا برزخ میں جائے گا جو ہم یہاں نیک عمل کریں گے دل سے وہ عمل برزخ میں جائیں گے جو گناہ کریں گے دل سے تو گناہ جائیں گے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا ہے ہر روز اور ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہئے جزاق اللہ خیر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں آمین سمہ آمین اور خبر کے سوالات میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں آمین سمہ آمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ